اسلام علیکم ناظرین امید کہتا ہوں تمام دوست خیریہ سے ہوں کہ میرا نام ازر گندل ہے گندل بردس پروپرٹیز کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر ایک نئی انفرمیشن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آبی قطبہ میں آزر ہوں ناظرین میری کوشش رہی ہے کہ جب بھی اسلامباد اور عبالپلڈی کے اندر کوئی اچھا حسین پروجیکٹ آتا ہے یہاں ایسے پروجیکٹ آتے ہیں جن کا ڈیویلپرز ریس کے بارے میں ہمیں انفرمیشن ہوتی ہے کہ انہوں نے آر ایڈی کچھ اچھے پروجیکٹ کی ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اس پروجیکٹ کے والے سے پروپر انفرمیشن دی جائے اس کا انٹرودکشن آپ کو دیا جائے تاکہ وہ لوگ جو رہلپلڈی اسلامباد کے اندر اپنی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی اپرچوریٹی آ جائے اور وہ اپنی اچھی جگہ کے اوپر اپنی انویسمنٹ کر لیں آج ہم بات کریں کہ ناظرین ایک بہت بڑا حسین پروجیکٹ آنے والا ہے جس کی اسلامباد اور عبالپلڈی کے اندر بہت زیادہ دھوم بچی ہوئی ہے کچھ ٹائم سے وہ لوگ جو یوٹیوب چینلز کو دیکھتے ہیں یا وہ لوگ جو اسلامباد اور عبالپلڈی کے اندر پروپرٹی پرچیس کرنے کا انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے نالج میں بھی یہ بات ہوگی کہ چوری مجید صاحب جو کہ زیڈم کے نام سے جن کی کمپنی ہے اور جو کہ پروجیکٹ کرتے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی زیادہ پروجیکٹ کی ہے اگر میں یہ کہوں کہ اسلامباد پرنڈی میں اگر بیریر ٹاؤن کے بعد کچھ بڑا نام ہم سنتے ہیں تو وہ زیڈم چوری مجید صاحب جو ہے ان کا آتا ہے اور ان کی ہوسنگ سوسائٹی جو ہے وہ ایک نیا ہوسنگ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی سارے ہوسنگ پروجیکٹ کی ہے بہت بڑا نام ہے ناظرین کیونکہ بہت بڑا نام اس لئے بھی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کی جو کہ ٹائم سے پہلے انہوں نے لوگوں کو ڈیلیوری دی سب سے پہلے ناظرین تھوڑا سا انٹرڈکشن میں آپ کو دوں گا چوری مجید صاحب کا کہ انہوں نے کون سے ایسے پروجیکٹ پہلے کیے اور کون سے پروجیکٹ کی اس ٹائم پہ آئے اور کب انہوں نے ڈیوری دی تو سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں ان کے پریویس پروجیکٹ کی سب سے پہلے ناظرین ملٹی مینشن کے نام سے جو کمپنی چوری مجید صاحب نے جب پروجیکٹ کیا ای الیون ہاؤسنگ سوسائیٹی جو ہے ای الیون اسلامباد کا جو ہے ایک بہت اچھا سیکٹر ہے اگر وہ لوگ جو اسلامباد پرنڈی کے اندر رہتے ہیں اگر وہ ای الیون وزٹ کریں تو آپ کو اس کی جو ڈیولمنٹ ہے اس کا آئی ڈیا بالکل جو وہ اچھے سے ہو جائے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا چیزوں کو ڈیولپ کرنے کا سوسائیٹیز کو ڈیولپ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے ای الیون کے بعد ناظرین نیکس پروجیکٹ جو ہے ان کا بی سیونٹین ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ملٹی پرمیشنل کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین انہوں نے فیصل ٹاؤن فیصل مرگلا سٹی فیصل ہیلز یہ ناظرین چوری مجید صاحب کے وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ آن گراؤن ساری چیزیں مجود ہیں اور جن کی ڈیولیوری چوری صاحب دے چکے ہوں ہیں اب ناظرین فیصل ٹاؤن اب میں تھوڑا سا پرائسز کا بھی کمپریزن کروں گا کہ ان کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں جہی آپ کی جو لانچنگ ہوتی ہے لانچنگ ہونے کے کچھ ٹائم کے بعد ہی وہ پروفٹ میں چلے جاتی ہیں چیزیں اور یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اگر ہم پیچھے پریویس پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں اگر ہم فیصل ٹاؤن کی بات ناظرین بات کرتے ہیں تو اٹھارہ لاکھ روپے میں اس میں پلوٹ انہوں نے دیا پہلا اور جو پلوٹ جو ہے جس کی اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً ایک کروڑ سے اوپر جا چکا ہوا ہے اور یہ یہ بھی انسٹالمنٹ کے اوپر تھا اور جن اللہ حمدللہ وہ ٹرپل نہیں بلکہ چار گنا جو ہے اس میں پروفٹ کمارے ہیں اس کے بعد ناظرین ہم بات کرتے ہیں فیصل مرگلہ سٹی کی فیصل مرگلہ سٹی وہ لوگ جنہوں نے ملٹی پروفیشنل کوپریٹی ہوسنگ سوسائٹی جو ہے اس کے ساتھ بلکل جو ہے یہ فیصل مرگلہ سٹی کا پروجیکٹ آیا اور فیصل مرگلہ سٹی کے اندر بھی انہوں نے سٹارٹنگ کے اندر بہت لوگ کاسٹ جو ہے وہ انہوں نے پلوٹ دیئے اور اب وہاں اگر پانچ مرگلہ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی ساٹھ سے ستر لاکھ روپے میں پانچ مرگلہ کا پلوٹ جو آپ کو وہاں پہ ملتا ہے نیکس پروجیکٹ ناظرین جو فیصل ہلز ہے فیصل ہلز کے اندر جو پلوٹ تھا پانچ مرگلہ کا سولہ لاکھ روپے میں اس کی بوکنگ آئی تھی اور بعد میں اب اگر آپ نے پانچ مرگلہ کا پلوٹ وہاں پہ لینا ہے تو اب آپ کو وہاں پہ جو پلوٹ ہے وہ پچاس سے ست پچتر لاکھ روپے کی رینج کے اندر جو ہے وہ آپ کو فیصل ہلز میں پلوٹ ملتا ہے اسی طرح ملٹی پروفیشنل کوپریٹیو ہوسنگ سوسائٹی بی سیونٹین جس کو ہم کہتے ہیں اسلامباد کا ایک بہت اچھا سیکٹر اس میں بھی اگر آپ بات کرتے ہیں پرائیسز کی تو سٹارٹنگ کے اندر بڑی نومنل سی پرائیسز تھی لیکن آج وہاں پہ اگر آپ پلوٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ پرائیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہوئی ہیں تو یہ کچھ ناظرین پروجیکٹس ہیں جو کہ پریویسلی چوری مجید صاحب نے جو ہیں وہ ڈیلیور کی ہیں اور اگر آپ ان کو وزٹ کریں وزٹ کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی جو ڈیولمنٹ کا سٹائل ہے ڈیولمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ کتنا زبردست ہے اور کتنے ٹائملی جو ہے یہ چیزوں کو ڈیولیور کرتے ہیں آپ ناظرین چوری صاحب ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ جو ٹائم میں نے دیا ہے اس ٹائم سے پہلے انشاءاللہ میں آپ کو ڈیولیوری دوں گا اور یہ بالکل ایسا ہوا کہ اگر ملٹی پروفیشنل کی ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی جو ٹائم پریڈ دیا گیا تھا اس ٹائم پریڈ سے پہلے پہلے انہوں نے ڈیولیوری دے دی تھی اور یہی ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے اب ہم آتے ہیں ناظرین جو ان کا آنے والا پروڈیکٹ ہے اس کے اوپر کہ کون سا کون سی لوکیشن ہے جہاں پہ یہ پروڈیکٹ آ رہا ہے اور کس ٹائم پر اس کی جو ہے وہ بوکنگ جو ہے وہ ہم لوگ کریں گے یا کس ٹائم کی اوپر سوسائیٹی جو ہے وہ بوکنگ اپنی جو ہے وہ لاؤنج کرنے جا رہی ہے چوئی مجید صاحب کی طرف سے ناظرین جو آنانسمنٹ کی گئی بارہ اکتوبر کو بارہ اکتوبر دوزار بائیس کو سوسائیٹی جو ہے اس کو پروپر لاؤنج کر دیا جائے گا اس کی بوکنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اس سے پہلے دس اکتوبر کو انہوں نے جو ریالیٹرز ہیں ان کو سائیڈ ویژٹ کروانے کا وعدہ کی ہے کہ اس سے پہلے ہم آپ کو سائیڈ ویژٹ کروائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ کس لوکیشن کے اوپر جو ہے وہ پروڈجیکٹ آ رہا ہے اب ناظرین جو ہے مجید صاحب کے پاس اگر ہم بات کریں تو اس وقت چار لوکیشنز ہیں چار لوکیشنز کے اوپر ان کے پاس تقریباً بیس بیس ہزار کنال سے زیادہ لینڈ آویلیبل ہے اور کسی ایک لوکیشن کے اوپر بھی جو ہے وہ پروڈجیکٹ آنے کے چانسز ہیں اور وہ چار لوکیشن کیا کہیں ایک تو ناظرین اگر ایم ون موٹر وے کے اوپر اگر آپ برامہ باثر جو آپ کی انٹر چینج ہے اس کے بالکل ساتھ جو ہے آپ کا ان کے پاس کافی آہ لینڈ ان کے پاس اگر لیبل ہے اور آہ سیکنڈ اس کے پاس ناظرین جو ہے وہ تھلیاں انٹرچینج پہ بھی ان چوہی صاحب کے پاس کافی زیادہ لینڈ ہے اور آہ چیکن انٹرچینج پہ بھی ناظرین جو ان کے پاس کافی زیادہ لینڈ ہے اور اس کے علاوہ بیریان کلے والی سائٹ کے اوپر بھی یہ چار لوکیشنز ہیں اور چار لوکیشنز کے اوپر کسی زگا کے اوپر بھی پروجیکٹ جو ہے وہ لاؤنچ کیا جا سکتا ہے ہماری انفرمیشن جو ہے ہمارے سورسز کے مطابق ناظرین یہ ہے کہ چونکہ اس سے پہلے جو چوری مجید صاحب کا جو طریقہ کار ہے سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ وہ بوکنگ جب بھی کرتے ہیں تو وہ تھوڑے ٹائم کے لیے لاؤنچ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جی چھ مہنے سال دو سال چار سال یا پانچ سال تک وہ بوکنگ جارے رہ گی وہ بڑی لیمٹڈ سی بوکنگ ہوتی ہے کہ آپ کی آئی بوکنگ لاؤنچ ہوئی سوسائٹی لاؤنچ ہوئی اور ساتھ ہی ناظرین جو ہے وہ تقریباً بیس سے پچیس دن ایک مہینے کے اندر اندر وہ بوکنگ کلوز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کی پرائسز جو ہیں وہ آٹومیٹیکل انکریز ہو جاتی ہیں اور اس وقت چیزیں ڈھونڈا جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہیں اور آپ کو جو آپ جو لوگ جو جو مجید صاحب کے پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے چاہ رہے ہیں کیونکہ لوکیشن کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ڈیویلپر ہوتا ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ ڈیویلپر نے ہی آپ کو پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اور اس سے پہلے چونکہ ان کے کافی زیادہ پروجیکٹ انہوں نے ڈیلیور کر چکے ہمیں اور اسلامبال پرنڈی کے اندر بہت بڑا نام ہے زیڈم کا تو یہ ناظرین کچھ انفرمیشن ہے اس میں اگر آپ لوگ جو ہیں اپنی بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں آپ اپنی بوکنگ جو ہیں وہ ریزر کروا سکتے ہیں تاکہ جیسے ہی آپ پروجیکٹ لاؤنچ ہو تو ساتھ ہی ہم لوگ آپ کی بوکنگ بیڈیو اس کا بھی پروسس کروا دیں مزید تفصیلات کے لیے ناظرین ہمارے نمبر پر رابطہ رکھیں انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس میں پراپر سرسید ہو جائیں گی آج کے لیے اتنے کافی ناظرین ملیں گے ایسے ہی نئے انفرمیشن نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ